ہیلو گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور احسن پیٹس کے چینل پر آپ کو خوش آمدید اور سواغت کرتے ہیں ناظرین سواغت کرتے ہیں آج بے بھی ہوں اور سجھ رہو سمائل سمات یار ہم آپ کا ڈیالوگ بولوانے والے سے آج ہم سنتے ہیں کوکٹیل میری پہلی محبت والا ڈیالوگ اس کے بعد ہم وڈکاست شروع کریں گے جی احسن ہیلوہ ہیلوائیز رو واشنگ ماہ چینل احسن پیٹس اسلام علیکم میں ہوں احسن زفر کراچی پاکستان سے کوکٹیل ہمیشہ سے مری پہلی محبت لیکن آج ہم بات کریں گے آج ہم بات کریں گے جو احسن زفر نے پڑسو پڑسو بیچیں وہ کوڑن طاپ کیس پہن گا میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین اگر کسی کے پاس ہے نا تو بھائی وہ اپنے پاس بریٹ کراتا ہے یہ بارڈ ابھی مارکٹ میں نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے اتنا ماتا اس کا ڈاک تھا نا کہ اللہ معاف کرے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کو اپتن لگا دیا ہے پتہ نہیں چار پانچ دن کے لئے علاقہ ان کے چھوڑ دیا ہے اور وہ جن لیڈی کے پاس گیا اللہ تعالیٰ نصیب کرے یا اللہ تعالیٰ نصیب کرے بڑے شوق سے لیا بائی دوئے انہوں نے اور وہ صرف سپینگل ہے اور اس میں خوبصورت لگا ہے اگر وہ ریمبو میں یا مطلب اور کسی ورائیٹی میں آ جائے دوسری بات یہ سوچو آپ سوچو بیسے یہ ٹاپک ہے لیکن سلو میں اس کو کیش کروں گا بعد میں تو ٹاپک کچھ اور تھا اور میں نے کیش کرانا تھا تو میں اب ٹاپ ویڈیو میں لے کے جاؤں گا اس کو اچھا بائید آبے گائز آپ نے وہ گورڈ لینڈ پاپ دیکھا ایسن نے ابھی بیچا اور وہ کسی خاتون کو بیچے تھا اس کا کلر کیسا تھا تیمور بھائی آپ نے آپ نے وہ ویڈیو میں دیکھتا لیکن آپ آ جاتے ہیں اور ریل میں دیکھتے ہیں وہ وہ نروں کا سائز بہت بہت بڑا تھا آہ بہت اچھے نروں کوئی چربی میں نہیں کسی قسم کا نقص نہیں نیل ناخن برابر دم برابر ایسے سپینگل بھی رکھے بندہ تو بجری بجری میں کہتا ہوں بجری ایسا برڈ ہے نا ایسا برڈ ہے کہ اس پر ایک ٹاپک ہوگا چھوڑیں گائز ابھی ٹاپک کچھ اور ہے ٹاپک کچھ اور کر لیے اچھا بھائی میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ آپ نے ایک تو پہلے تو میں آپ کا دھنے واد کروں گا آپ نے اس لیویل کا ورڈ نکالا اور ہمیں شوق کرایا دیکھو یار پیسہ تو آپ نے کمالیا ہوگا بھلے کروڑا روپے کمال ہوگا بھلے آپ ماشاء اللہ لیکن اصل کام یہ آپ نے کریا ہے نا وہ شوق ہے مجھے وہ ویڈیو دیکھ کے جو مزہ آیا نا جو میرا شوق پورا دل کو نا تسکین ملی دی یار میں آپ کو بتاؤں یہ جو بادشاہ تباہ ہوئے نا تباہ ہمارے مسلمانوں کی جو بادشاہت کی تباہ ہوئی یہ پتہ ہے کس کے پیسہ جمع کرنے میں نہیں شوق 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 اے ہائے ہائے اس کا شوق ہے بادشاہ لگے میں اس کا شوق ہے لگے میں یہ شوق برباد کرتا ہے انسان کو اور شوق کے بینے زندگی ہے نہیں اگر آپ میں آپ مجھ سے شوق پور بات کرو گے نا میں آپ کو اتنی دلیلیں دوں گا نا کہ کہ جب سے انسان شروع ہوا ہے پیدا ہوا ہے نا تب سے صرف شوق کو جھی رہا ہے صحیح بات ہے اگر آپ اس کی لئے سے شوق نکل دو نا کچھ بچہ ہی نہیں سمجھے وہ مردہ ہے ٹھیک ہے نا اور جو آدمی شوقین نہیں ہوتا نا میری نظر میں وہ انسان ہی نہیں ہے وہ تو پھر زندہ لاش ہے چلتی پھر تھی پہرحال ٹاپک کئی اور چلا جائے گا گائز بس غلط شوق آگ رہے ہیں کسی بھی کوئی مول نہیں ہے لوگوں نے اپنی جوانیاں برباد سیاں آپ کو پتہ ہے صحیح بات جوانیاں جوانیاں ون ٹو فائز پہ لوگ جو ہے نا اپنا کریئر تباہ کر دیتے ہیں ون ٹو فائز موڈیفائی کروا رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں گھر میں ہوش ہی نہیں ہے آتا کتم ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے میں آپ کو ایک اگزیمپل دوں گا ابھی کہ ایک بندہ ہے جس نے بھینسوں کا شوق کرتا ہے وہ دودھ دینے والی نا تو اس کے ڈادہ نے ایک بھینس تھی جو شروع کری تھی دودھ دینے والی نا صحیح ہے جو زیادہ دودھ دیتی تھی پھر اس کا بیٹا ہوا پھر اس نے بھینس سے بریٹ کرائی پھر چونکہ وہ جو نر تھا وہ تو اس نسل کا نہیں تھا نا پھر اس کی بلڈ لائن بنائیں بنائیں پھر اب جو پوتہ ہے نا وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ابھی بھی دس پندرہ گائن سے زیادہ نہیں ہے جو اس لیول کا دودھ دیتی ہے مطلب لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئیں لیکن ان کا شوق کمپلیٹ نہیں ہو سکا کہ وہ دس پندرہ گیاں پوتہ بنا پایا ابھی جگہ تو یہ بھی بتانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں لگ دیں یہ شوق کے کہ اس کا لیول کو اب پڑھنے میں دیکھو برائی سے بیٹھتا ہے دیکھو آپ نے بیٹھتا ہے آپ اور ہم لوگ بیٹھتا ہے ہاں اچھا تھا آپ اور میں جو سے پوڈکاسٹ کر رہے ہیں ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے اچھی طرح کوئی بھی شوق ہو آپ کا برڈ سے اچھا شوق ہو تو بلکل ہیلڈی اور شوق ہونا زندہ دلی کی نشانی ہوتی ہے یہ بات یہ بات